جنازے پر میرے لکھ دینا یارو محبت کرنے والا جا رہا ہے دوستو آج گیارہ اگس دوزار بیس کو اردو ایک بہت بڑے نام اور ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گئی ہے آج راہت اندوری کا انتقال ہو گیا ہے اور اردو کا ایک بہت بڑا نام زیر زمین جا رہا ہے ان کے موت کی وجہ ان کے دل کا دورہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کل ان کا کرونا ٹیسٹ بھی پازٹیو آئے تھا وہی راہت اندوری جو موت کا بھی شکری آدھا کرتے سنے اور دیکھے گئے ہیں موت سے کیا فرماتے ہیں راہت اندوری ملحظہ فرمائیے ان کے اپنے زبانی یا دو کا صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے یا بات ہے دو کا صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تُو نے مجھ کو زمیدار کرتے تھا آئے آئے واہ 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 ٹو گستہ آہا 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 دیکھا راہت اندوری یکم جنوری انیس سو پچاس کو اندور مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے آپ کی ابتدائی تعلیم نوتن سکول اندور میں آپ نے ابتدائی تعلیم نوتن سکول اندور سے حاصل کی اور وہاں سے ایف اے کی سرٹیفیکیٹ لی اسلامیہ کریمیہ کالج اندور سے سن انیس سو تیہتر میں گریجویشن کی اور انیس سو پچھتر میں برکت اللہ انیورسٹی بھوپال سے ایم اے اردو کیا آپ پیشے کے لحاظ سے اردو کے پروفیسر تھے انیس سو پچاسی میں آپ نے اردو میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی اور آپ کے پی ایش ڈی کا مقالہ اردو میں مشاعرہ کے عنوان سے تھا راحت اندوری مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے اور اگر آپ نے ان کے مشاعرے یوٹیوب یا دوسرے ذرائع سے سنے ہوں تو آپ یقیناً ان کے اس فن سے واقف ہوں گے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ راحت اندوری موجودہ دور کے مشاعروں میں پڑے جانے والے اور سنے جانے والے سب سے مقبول شاعر تھے تو اس میں قطن کوئی مبالغہ نہیں وہ دراصل مشاعرے کا فن جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ سامعین کو کیسے جگائے رکھنا ہے وہ بیچ میں کوئی چٹکلا سے نہ دیتے شیر تو ان کے ہوتے ہی اچھے تھے لیکن وہ اپنے ناظرین کو سامعین کو اور حاضرین کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے اور شاید مشاعرے میں کوئی ایسا ایک شخص بھی ہو جو ان پر سے توجہ ہٹا پاتا ہو ذرا کچھ جلکیاں ملحظہ فرمائیے راحت اندوری کے مشاعروں کی یہ رنگ ہے میری ملکیت تو ہے اے مات تو نے مجھ پر زبیدار کر دیا سرگے نئی ہواوں کی سوپت مراد دیتی ہے میں جان بوچھ لے شیر مو پڑھ رہا ہوں جو آنکھوں پر بٹھاروں اندورستان میں رہیں باکارنگی سے ریلیز بھی نہیں پڑھیں سرگے نئی ہواوں کی سوپت مراد دیتی ہے نئی ہواوں کی سوپت بگاہ دیتی ہے نئی ہواوں کی سوپت بگاہ دیتی ہے کبودروں کو کھلی چھت بگاہ دیتی ہے نئی ہواوں کی یار میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے آپ شائری کو سمجھنے کی کوچھی نہ کریں اس میں میرا بڑا پرابلم ہو جائے گا بلکل آپ کو ویسے سننے سے نماز بھائی کو خطر ہے آپ سمجھ لیے گا مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں آپ سمجھ لیے گا سمجھ لیے گا سنے کے کبھوں لوگوں کو پرلیم نہیں ہواں کی صحبت بھی دیکھئے اللہ جو کچھ دکھائے کام ہے بھائیہ ایک شیر پڑھتا ہوں کہ تو سارے کام سیاست پیلار دیتی ہے کمار کی ہوگئے تو دیکھ رہے ہیں ساری راتے ہوں گے بڑا فین ہوگئے چھوڑے بھائیے لیکن یہ مالکہ نہیں آپ سمجھ رہا ہوئے جیسے اس کو بریان کھا یہ پہلو سمجھ رہا ہوں بازو آپ سے cringe بحمیان کھا بھائیہ باتنین بہتنین 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 اللہ کھ этого بہتنین بہتنین سیاست ستا ستاکیش میں نے اپنے مطلب تھے ایک اطلاع دوں گا اس کے اگلا شیر پردے سے پہلے ایک اطلاع دوں گا یہ جو میں نے بھی پرداز ہوایا یہ بہت اچھا تھا اطلاع اور بھی گزاری میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اطلاع دوبارہ دینے کی میں اپنے اپنے اللہ دینے راحت اندوری ایک منفرد شاعر تھے وہ خود فرماتے تھے کہ میں ستر اور اسی کی دہائی کا شاعر نہیں ہوں جو روتے دھوتے ہیں کہ ہم غریب ہیں بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نئی صدیقہ اور دوہزار دس کا شاعر ہوں جو انہوں نے دوبئی میں دوہزار دس کے ایک مشاعرے میں فرمایا ان کا انداز جارہانہ تھا ذرا ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں موسیقی چھلک جانے کا پھر جانے کا نئے ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں خالی ہاتھ کر جانے کا نئے گا ہاں ہاں جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے راحت اندوری عشق میں بھی خودی کے قائل تھے اور وہ روایتی شاعروں سے بلکل مختلف تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک آواز تھے وہ ایک محبے وطن ہندوستانی تھے اور ہندوستان میں وہ قرائدار کی طرح نہیں درا سہما نہیں بلکہ ایک مالک کی طرح زندگی گزارتے تھے ملائزہ فرمائیے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے پاکستان اور ہندوستان کی سیاست پر ان کی گہری نظر تھی اور اس سیاست کو وہ بخوبی سمجھتے تھے اور اس کی باریکیاں بھی سمجھتے تھے اور پاکستان اور ہندوستان کے حالات اور بارڈر کے حالات پر ان کی گہری نظر تھی اور ان کی وجوہات انہیں بہت اچھی طرح معلوم تھی ملائزہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں دیتی ہے اور ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے سارے کام سیاست بگاڑ دے سارا حدوں پر بہت تناہو ہے کیا سارا حدوں پر بہت تناہو ہے کیا کچھ پتہ تو پروچناہو ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں دیسری سمت کا دباہ ہوئے گی راہ تندوری کی موت سے اردو زبان میں جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پور نہیں ہو سکے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے برجات بلند فرمائے اور ان کے پسمانگان کو صدر جمیل عطا فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے آمین اینا للہ و اینا الیہ راجعون جنازے پر میرے لکھ دینا جاروں محبت کرنے والا جارہا ہے موسیقی